بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لرن ویڈ تکتیس آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پکوڑے پالک پیاس اور آلو کے پکوڑے دو ڈیفرنٹ ریسپیاں ہیں یہ تو سب سے پہلے جو ہیں وہ جو آلو کے پکوڑے ہیں اس کے لیے انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپیز ہیں یہ رمضان میں چونکہ ہر گھر میں یہ بنتے ہیں دو ریسپی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سب سے پہلے میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لے لیے چھلکا اتار کے میں نے نہ تو بہت ہی موٹے اور نہ ہی بہت زیادہ باریک اس کے قطلے کاٹ لیے تو ایک تی سپون جو ہے نمک کا جائے گا اس میں ایک تی سپون کورینڈر پاورڈر کا ون تی سپون کیومن پاورڈر ون این آف تی سپون ریڈ چلی پاورڈر کا جائے گا ہاف تی سپون جو ہے گرم مسالہ پاورڈر اور ون تی سپون کورینڈر سیڈ جو ہے ثابت دھنیا وہ تھوڑی سی حلدی جائے گی اس میں تقریباً دو پنچ اور ون این آف کپ جو ہے بیسن کا گرام فلاہر کا اس میں جائے گا ہاف تی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا بیسن اور سوڈا جو ہے اس کو ہم چان لیں گے تو بیسن جو ہے اس کو یہاں پہ میں چان رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا جو بیکنگ سوڈا ہے وہ ڈالوں گی اس میں اور اس کو بھی بس صف کے اندر سے گزار لیں گے تاکہ اگر اس میں بھی کوئی ہے دانہ اس کا بنا ہوا ہے تو وہ کھل جائے تو پانی جو ہے اس کے اندر وہ تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا اوپر جائے گا جو ڈیزائر کنسسٹنسی ہے اس کی وہ اس طرح کی رکنی ہے ہم نے کہ آلو کے اوپر آسانی سے جو بیسن کا پیسٹ جو ہم بنائیں گے اور یہاں پہ جتنے بھی مسالیں اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ایک بات جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کا یہ جو ابھی ہم نے مسالہ یہ بنایا ہے بیسن اور سارے مسالے ڈال کے تو اس کو آپ چاہیں تو سٹور بھی کر سکتے ہیں مطلب آسانی کے لیے اگر آپ رمضان میں ظاہر پکوڑے بنتے ہیں ہر گھر میں تو آسانی کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے سٹور کر لیں اس طرح کے دو تین بیچز بنا کر تو آرام سے آپ کسی زپ لوک پیک میں ڈال کے یا پھر ایر ٹائٹ کنٹینر میں ان کو ایون پلاسٹک کے جو کنٹینرز ملتے ہیں ان میں ڈال کے تو ان کو بیسن اور جتنے بھی مسالے ہیں وہ لگا کر مکس کر کے تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بنانا ہو تو جس چیز میں بھی آپ نے ڈالنا ہو اگر تو آپ سبزی کے بنا رہے ہیں تب بھی اور اگر صرف جو ہے آلو کے بنا رہے ہیں تب بھی آپ اس کو نکالیں اور چھیل کے آلو کو تو اس میں یہ جو تیار بیسن ہے سارے مسالو کے ساتھ وہ ڈالیں پانی شامل کریں اس کا گھول بنائیں اور ساتھ میں جو ہے ان کو آسانی سے جلدی سے آپ آلو کے جو پکوڑیں ان کو فرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ اگر ایک تم سارا ڈال لیں گے پانی تو اس سے کیا ہوگا کہ گھٹلیاں بننے کا بھی ہطرہ ہوتا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ پانی زیادہ ایڈ ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس میں اور جو ہماری ڈیزائر کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ہے اس کے لیے وہ تیار کر لیں گے اور جب آلو شامل کریں گے اس میں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آلو کو آپ کو پانی میں بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کالے نہیں ہو جائیں تو جب ان کو آپ پانی میں سے نکال کے ڈالیں تو کوشش کریں کہ کم پانی اس کے ساتھ جو ہے آلووں کے ساتھ لگا ہو اور تھوڑی تھوڑی جتنی کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ساتھ میں یہ سارے تین آلو ہیں تو ایک ساتھ تو آپ فرائے نہیں کر سکتے تو کم ڈالیں بیسن کے اندر کیونکہ اگر زیادہ پود سارے کے سارے ڈال دیں گے تو وہ پانی چھوڑیں گے اور آپ کا جو یہ آپ نے تیار کیا ہے بیسن یہ زیادہ مزید پتلا ہو جائے گا تو جتنے آپ کو لگے گا کہ آپ ایک وقت میں فرائے کر سکتے ہیں تیل کے اندر اپنے ڈالیں اور تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے ان کو مکس کریں اور پھر فرائے کر لیں دوسری طرف میں نے آئل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیل کے بارے میں تیل جو ہے وہ آپ تین سے چار بار استعمال کر سکتے ہیں depending کے آپ نے اس تیل کو کتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر چیزیں گئی ہیں چیزیں گئی ہیں مطلب اگر اس طرح کا بیسن کی کوئی چیز آپ فرائے کرتے ہیں تو گلی گلا ہوا بیسن ہاسکر یا کوئی بھی اگر آپ بیٹر بناتے ہیں وہ اگر گلا ہوا ہے تو آپ بیسن مطلب تیل جو ہے اس کو آپ تین سے چار بار آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں اگر کسی برتن میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو برتن میں رکھ کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہم فرائے کرتے ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈرائی انگریڈینس لگائے ہوتے ہیں جیسے کہ بریڈ کرمز ہو گئے یا پھر جو گرام دوسرا والا آٹا ہوتا ہے میدہ ہوتا ہے وہ اگر لگا ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ جو ہے اوئل کے اندر رہ جاتا ہے اور جل جاتا ہے تو اس کا بھی آسان سا حل یہی ہے کہ آپ تیل کو بلکل تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد چاہیں تو کوئی چھنی وغیرہ رکھے یا پھر کوئی بھی جو کپڑا ہوتا ہے باریک والا اس کے اس کے تھروں اس کو چھاند کے تو آپ سٹور کر لیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ تھنڈا ہونے کے بعد جب آپ اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ جب نکال لیں گے تو اس کی سمیل زیادہ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے اور اس کو اسی طرح سے سٹور کریں گے ایز ایٹیز تو اس میں یہ جو جو بھی چیز آپ نے پکائی ہوگی اس کی سمیل جو ہے تیل کے اندر رہ جائے گی تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو چھاند کے تو سٹور کر لیں آرام سے آپ چار تین سے چار بار تو اس تیل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے جو تیل آپ نے دیکھا ہے جس میں میں فرائی کر رہی ہوں یہ میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو استعمال کیا ہے ظاہر ہے کلر چینج ہو جاتا ہے جب آپ فریش والا تیل ڈالتے ہیں تو اس کا وہ بہت لائٹ کلر کا ہوتا ہے تو جب آپ کوئی چیز فرائی کر لیتے ہیں ایک دفعہ اس کے اندر تو وہ جو ہے تیل کا کلر چینج ہوتا ہے ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اور ساتھ ساتھ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے لائٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو جو آپ اس کو پکاتے جائیں گے اور اس کے اندر چیزیں پکیں گی تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ اگر تین سے زیادہ بارہ آپ استعمال کریں گے تو کم ہی نکلتا ہے آپ کے جو بھی آپ چیز پکا رہے ہیں وہ زیادہ اس کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے کیونکہ ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے پھر آسانی سے چیزوں کے اندر سے جیسے کہ جیسے کہ میں نے ریک کے اوپر ان کو رکھا ہے کہ اوئل جو ہے ان کا ایکسس وہ نکل جائے تو آپ چاہے کچھ بھی کریں گے وہ چیزوں کے اندر زیادہ جذب ہو جائے گا تو کوشش کیا کریں کہ دو سے تین بار یا تین سے چار بار میکسیمم میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالے ہیں اور ایک سائد سے پک جائیں تو پھر ان کو ہلائیں گے چینج کر لیں گے ان کی سائد گولڈن کر لیں گے اوپر سے جو بیسن ہے تو یہ تیار ہے ابھی جو ہے آگے چل کے میں جو دوسری والی ریسپی ہے پالک پیاز اور آلو کے پکوڑوں کی ریسپی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک ساتھ جو ہے میں جو فائنل لک ہے آپ کو دکھاؤں گی میں نے یہ جو تیل ہے ابھی ظاہر ہے تھوڑا سا کم تھا اور دوسرے پکوڑوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ چاہیے تھا تو میں نے مزید تھوڑا سا اوائل اس کے اندر شامل کیا تھا یہ تقریبا سارے فرائے ہو گئے ہیں تو آگے آپ پالک پیاز جو چیزیں میں نے لیے ہیں وہ تین جو ہینڈ فل ہیں وہ میں نے پالک کے لیے ہیں دو میڈیم درمیانی سائز کی پیاز لی تھی میں نے ایک بڑا والا آلو لیا تھا اور اس کے جو ہے جولین کٹنگ میں میں نے بہت باریک کٹا تھا اور دو جو تھی میرے پاس بڑی گرین چلیز تھی وہ میں نے چاپ کر لی ہوئی تو ایک ٹی سپون اس میں نمک کا جائے کا بھر کے اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر کا شامل کیا تھا میں نے ایک ٹی سپون کیومن پاوڈر ایک ٹی سپون کوری اینڈر پاوڈر ایک ٹی سپون ریڈ سوکی میتھی کا تھا ہاف ٹی سپون جو تھا وہ ہلدی کا تھا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اجوائن سیڈ ڈالے تھے اور دو کپ جو ہیں وہ بھر کے اس میں گرام فلار یعنی کے بیسن کے جائیں گے یہ جتنے بھی انگریڈینس ہیں ڈرائ انگریڈینس بیسن سمیت آپ یہ بھی مکس کر کے تو ان کو سٹور کر سکتے ہیں سیم وہی والے انگریڈینس ہیں ایک دو چیزوں کی کمی بیشی ہے آپ ایک دفعہ جب بنا کے رکھ لیتے ہیں ان کو تو اگر آپ کوئی چیز کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بنا کے جو رکھا ہے مکس اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے ڈالی ہے تو اس حساب سے اگر آپ مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بیسک اگر بنا کے رکھ لیں گے آپ اپنے پاس تو آسانی ہو جاتی ہے جب بھی آپ بنانا چاہیں پکوڑے تو ان کے لیے آپ نکال لیں جو آپ نے مسالہ تیار کر رکھا ہوا ہے مکس بنا کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے جو چیزیں اس میں شامل کرنی سبزیاں وہ شامل کریں اور مکس کر لیں تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں وہ ڈال لی ہیں سبزیاں اور بیسن اور سارے جو خوشک مسالے تھے وہ ڈال کے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر میں تقریباً ایک سے تھوڑا سا زیادہ پانی جو ہے ایک کپ سے زیادہ تھوڑا سا اوپر گیا تھا پانی اس میں میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے سب ان کی سارے یک جان ہو جائیں تو یہاں پہ ان کو فرائی کر لیں گے آپ ان کو چاہیں تو بڑے سائز کے بنا لیں میں نے بہت درمیانے سائز کے ان کو رکھ کے فرائی کیا تھا تو بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ بھی اویل کے اندر ایک تو چپکیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسرا جتنے زیادہ آپ ڈالیں گے تو تیل تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو جو ایک کرسپی سا چاہیے ہوتے پکوڑے اوپر سے وہ نہیں بنیں گے وہ بہت سوگی ہو جائیں گے اور جب تیل تھنڈا اگر ہو جائے گا تو وہ پکوڑوں کے اندر زیادہ چلا جائے گا ان کو فرائے کرتے ہوئے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو تیل تھنڈا ہو جائے گا اور پکوڑوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چلا جائے گا تو اچھا سا کلر آنے تک ان کو فرائے کر لیں گے تاکہ ریسپی ہو جائے اور اچھا سا کلر آجائے تو نکال ریوں میں یہاں پہ جب یہ تیار ہیں تو سیکنڈ جو پیچ ہے اس کو بھی اس طرح سے تھوڑے سے ڈال کے تو فرائے کر لیں گے تو آپ کو یہ پسند آئے گی اگر آپ مزید بتانا چاہیں کہ کون سی چیز بنانی چاہیے رمضان کے حوالے سے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کوئی چیز بھی اگر آپ سجیسٹ کریں جو کہ فریز کر رکھنے والی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح کی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے تو ای ہوپ کہ آپ کی سجیسٹ ضرور آئیں گی تو میں انتظار کروں گی دیفینٹلی اور ٹرائی کروں گی کوئی دیفرنٹ سی ریسپی ہو اور بنا کے تو فریز کرنے والی ہو تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے حالانکہ کام اتنے زیادہ کرنے والے ہوتے نہیں لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے ظاہرہ آپ جو ہم لوگ کھانا بنا کے رکھتے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے بھی آپ دو تین گھنٹے پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو چیزیں ساری جو ہیں وہ اسی وقت بنانے والی ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ پہ تھوڑا سا رش رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ کی چیزیں تھوڑی سی تیار رکھی ہوں تو آرام سے بندہ اپنی باقی کے کام بھی عبادات بھی کرتا ہے اور افتاری کے ٹائم پہ آپ جو چیزیں ہیں ان کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور میری اس ریسپی کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور ساتھ میں اپنے آس پاس رہنے والوں کا حیال رکھے گا اپنے ماں باپ کا اپنے بہن بائیوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میری فیملی کو بھی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اور انجوئ کیجئے اور ساتھ میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اچھے اور نیک عمال کرنے کی اپنا حیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ